مومنوں ہمیں جب علم کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے مائنگ سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کہ ہماری آنکھیں ایک خاص لیمٹ کے بعد نہیں دیکھ سکتی اس کے لیے ہم اپنی طرف سے نوے نوے حیالات لے آتے ہیں حضر امام نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ اوگنی سو برس سے ہماری جماعت اس طرح سے یونائیٹڈ رہی اب اوگنی سو برس امام کے نکھ سے نکلا تو بعض لوگوں نے سوچا ماں باپ کی سلپ آف تنگ ہو گئی ارے اے نادانوں تم کہتے ہو ماں باپ کی سلپ آف تنگ ہو گئی ارے اسماعیلی مذہب کی اندر تو امام کبھی بھول نہیں کرتا یہ ایمان ہے اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام ہے وہی اقلِ کل ہے اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام کا جو امامت کا جو نور ہے وہی خدا ہے کیونکہ وہ نور ہی اللہ ہے ہم امام کی باڈی کو نہیں لیتے امام کی باڈی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں 49 امام ہمارے اس دنیا سے بدنی طور پر چلے گئے ہم نے کسی امام کے لیے نہ مرسیا پڑا نہ اس امام کے مرنے کے پیچھے ہم نے کچھ دعائیں مانگی کیونکہ ہم کو حضر امام کے نور سے مطلب ہے اس کے بدن کے ساتھ نہیں وہ بدن تو ایک جس طرح سے ایک سوٹ پہنا اور اتار کے پھینک دیا کیا اب ہم وہ سوٹ کو چھوٹے رہے ہم تو سوٹ کو نہیں مانتے ہیں یہ جو بدن ہے وہ اس نور کا کپڑا ہے ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے میں نے کلی عرص کی جماعت کو کہ ساری دنیا میں پھر ہو جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہبوں میں جاؤ عبادت کا ان لوگوں کے سامنے ریزلٹ ایک ہی ہے کہ ہم کوئی کہتا ہے جنت میں جائیں گے کوئی کہتا ہے سورگ میں جائیں گے کوئی کہتا ہے ترادیس میں جائیں گے کوئی کچھ کہتا ہے نور تک کوئی نہیں پہنچے گا آپ کو نور کی حقیقت کوئی بیان نہیں کرے گا نہ کرسٹین نہ ہندو نہ مسلمان نہ پادری نہ سنگے مبودیس کوئی بھی نہیں نور تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ان کو نور کی خبر ہی نہیں ہے نور کو جاننے والے اسماعیلی ہیں اور ہم اسماعیلیوں نے یہ چیز اپنے بزرگوں پیروں سے اماموں سے سیکھی امام تو نور ہے شاہ کریم تو اکیس برس تک امام نہیں تھے تو کیوں شاہ کریم کو ہم سجدہ نہیں کرتے تھے کیوں شاہ کریم کو اپنا امام نہیں کہتے تھے کیونکہ اس وقت اس کا بدن تو تھا لیکن وہ نور نہیں ملا تھا کہ جس کو ہم امام کہتے ہیں ہمارا تعلق تو اس نور کے ساتھ ہے اور کبھی یہ بات حقیقت ہے تو پھر امام بھول نہیں کتا امام کی سلپ آف تنگ نہیں ہوتی سلپ آف تنگ اس کی ہوتی ہے کہ جو اچھی طرح سوچ نہیں سکتا کبھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ امام کی سلپ آف تنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ mentally اتنا alert نہیں ہے آہ استغفراللہ امام کے اوپر یہ اتیق ہوتا ہے اسمائیلی مذہب قبول میں نہیں ترتا کہ امام کے اندر کوئی فلو ہے ہم کبھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکے تو اپنی کمزوری کو امام کے اوپر امپوس مجھ کرو کہ اس نے بھول کی اگر تم نہیں سمجھے ہو اگر امام نے یہ کہا کہ انیس سو برس سے ہماری جماعت سنگچی چلی آئی تو لوگ سمجھے کہ ہم تو چودہ سو برس رسول اللہ سے ہوئے کہ یہی تو بھول ہے کیا نبی محمد سے پہلے خدا نہیں تھا اور اگر خدا تھا تو ان کروڑوں اب جو آدمیوں کی بستی کی اندر خدا کے پیارے کوئی نہیں تھے تھے نا وہی اسمائیلی تھے میں نے آپ کو یہ جو ایسی نیس کی جو بات کی ہے رسول اللہ سے چھ سو برس بیٹ یہی وہ جماعت تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آئے اور ان کو پتا لگا کہ محمد نبوت ظاہر کر بیٹھے تو بھاگ کے محمد کے قدموں میں پڑے یہی ستپن تھی یہی وہ اسمائیلی تھے ہمارا نام آج اسمائیلی بھی ہے آگا خانی بھی ہے نزاری بھی ہے باتنیا بھی ہے ہم کو کئیوں نے ملحدہ بھی کہا ہم نے کئیوں نے ان لوگوں نے کئی کئی نام دیئے ہمارے ہسٹوری کے اندر بگر ہم ہیں تو وہی نا امام کو ماننے والے نور کو ماننے والے نور کی عبادت اور پرستش کرنے والے محمد سے پہلے بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہیہیہ نبی تھے جنہوں نے یہ گروپ کو اورگنائز کیا اور چار دیواروں میں نہیں بلکہ جنگلوں پہاڑوں کی اندر بھی آدھی رات سے پہلے پہلے اس زمانے کے اندر تو یہ گھڑیاں اور بتیاں کچھ تھا نہیں شام کو مغرب ہو جاتی تھی عبادت کر کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے دو تین گھنٹے کے بعد دس جارہ بجے کے آسرے میں کھانا ہو جاتے تھے صبح تک عبادت کرتے تھے کوئی کھڑے کھڑے عبادت کرتا تھا کوئی بیش کے عبادت کرتا تھا یہ بیت الخیال کی عبادت تھی یہ وہ مستکس تھے اور یہی مستکس ہم ہیں کہ جو بیت الخیال کی عبادت کرنے والے ہیں ہم اسماعیلیوں کو مستکس کہا گیا کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ مستیریس ہے اورینری دماغوں میں نہیں جاتا اس کو جاننے کے لیے ہائی کلاس برین چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے ہائی کلاس انٹیلیجنس چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لیے بڑی طاقت اور بہادری چاہیے یہ لچے شودوں کا کمزوروں کا کھل کماشے والوں کا اسماعیلی مذہب ان کا نہیں حالانکہ ہمارا جنم ہو گیا اسماعیلی مذہب کے اندر ہمارے ماں باپ اسماعیلی تھے باپ دادہ اسماعیلی تھے ہم یوں اسماعیلی بن گئے لیکن اسماعیلی مذہب تو سمجھا ہی نہیں ہمیں جمت خانے آگئے اسماعیلی مذہب نہیں ہے مذہب کے طریقے ہیں اسماعیلی مذہب کا جو پرنسیپل ہے تو وہ نور ہے جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں اس نور کی شناخت جب تک ہم نے مل کی ہم نے اسماعیلی مذہب کو چکھا رہی ہیں وہ نور ہے اور اس نور کی حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے اس لیے ہماری عبادت ہوئی تو امام حضر امام کے کہنے سے کہ انیسو برس سے ہماری یہی جو جماعت ہے وہ اس طرح سے چلتی آئی تو وہ اشارہ اس گروہ کا تھا کہ جو یہاں یہاں نبی نے کھڑا کیا تھا اور رسول اللہ کے زمانے تک یہ لوگ کہ جو آج ہم اسماعیلی مذہب میں ہیں وہ عبادت کرتے تھے ارہیزگان تھے نیک تھے اچھے تھے دوسروں کی خدمت کرتے تھے دوسروں سے بھلائیاں کرتے تھے دکھ اٹھاتے تھے تکلیفیں اٹھاتے تھے انہی میں سے یہ سلمان پارسی تھا جو پیدا ہوا پارسیوں کی اندر آب کی پوجہ کرنے والوں کی اندر پیدا ہوئے ہیں لیکن بہت سے اور مذہبوں کی اندر بھی گئے ہیں سلمان پارسی چھو مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے رہ سکتا حضور چھو مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے اور غرچ والی سوتے ہی نہیں تھے ان کو کسی نے دیکھا نہیں کہ زمین کے اوپر ٹانگے لمبی کر کے لیٹے ہوئے ہیں کسی نے دیکھا نہیں سلمان پارسی جو تھے وہ دیوار کی درخت کی جھاڑ کی ٹیک لگا کے ذرا ریکلائن ہو جاتے تھے آنکھ بند کر لیتے تھے پھر رشیار ہو جاتے تھے یہ وہ بڑے بڑے مہام مرتبے کے لوگ تھے ابو ذرگفاری سلمان پارسی میں اپنی واضوں میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ سلمان پارس کے پاس جانے کے لیے مولا علی نے ابو ذرگفاری کو بھیجا ابو ذرگفاری بڑا عاشق تھا ابو ذرگفاری بڑا بہادر تھا بڑا ہی سچا شخص تھا جو رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے آئے تو نبی نے ہاتھ دیا اور کہا اے ابو ذرگفاری میری بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ حق پر رہو گے کہتا ہے یا نبی میں بیعت کرتا ہوں کہ حق پر رہوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے اور ابو ذرگفاری نے اپنی بیعت کو نبھایا معاویہ اور عثمان خلیفہ نے اس کو اتنا تنگ کیا اتنا ظلم کیا کبھی آپ پڑھو تو پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں رو پڑھیں کیونکہ وہ سچے تھے اور دھڑتے نہیں تھے بلکل کھردر اونٹ کے اوپر کہ جس اونٹ کے اوپر زین اور پجاوہ نہیں تھا معاویہ نے اس کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا ننگے اونٹ کے اوپر ابھی اونٹ جلی چلتا ہے تو اس کی ہڈیوں کی خراش اس کا چمڑا بہت موٹا اور اس کے جو چمڑے کے اندر جو فائبر ہے جو ریشے ہیں وہ بہت بڑے ہیں لوہے کی تاروں کی طرح ہیں اور وہ زمانے کے اندر اجاز نہیں تھی لوگ تحمد بانگتے تھے ابو زرغفاری سلمیہ سے لے کے مدینہ تک آئے ہیں تو ان کے یہ جو زانو ہے نا تھائیز اندر کی سائیز میں گھتنوں سے لے کے اوپر تک ان کے تھائیز گوشت سے گل گئے اندر سے ہڈی نظر آتی تھی اونٹ کی وجہ سے اور نیچے اترنے کی رضانی تھی پولیس ساتھ تھی معاویہ نے اس طرح حضرت ابو زرغفاری کو بھیجا کہ آپ جب مدینہ میں اترنے لگے تو آپ کے پاؤں کے اندر کی سائیز میں سے ہڈی دکھتی تھی اس بری حالت میں وہ گزرے اور مرے ہیں کہ اس کا بیان کیا کرو دل ناراض ہوتا ہے لیکن ابو زرغفاری نے نبی سے کیا ہوا وادہ نبھایا اس ابو زرغفاری کو شوق ہوا جب عبادت کا یہ بناو بنا موقع سے بہت پہلے کی بات کرتا ہوں ایک دن رسول اکرم کے پاس عزرغفاری گئے عرض کیا نبی کچھ بخشیش دو پیسے نہیں مانگے یہ بخشیش کا مطلب تھا پھر روحانی چیز کچھ دو فرمایا علی کے پاس جا آیا علی کے پاس سلام کر کے بیچے علی سے بہت پیار کرتے تھے کیوں؟ کہ نبی کے موں سے سنا تھا کہ جو علی سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے رسول اللہ کے موں سے سنا تھا کہ علی جدر ہوتا ہے نہ حق ادھر ہوتا ہے آپ اس کیسے کو سمجھو دیندارہ ایسا نہیں کہا کہ جدر حق ہوتا ہے علی ادھر ہوتا ہے یہ نہیں کہا یہ کہا کہ جدر علی ہوتا ہے حق ادھر ہوتا ہے حق سچ کو بھی کہتے ہیں حق خدا کو بھی کہتے ہیں اے مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں حق علی کے پیچھے چلتا ہے علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہا ارے ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی مزہدار چیزیں ہمارے علم کی اندر موجود ہیں ہے آپ کو فرصت پڑھنے کے لئے فرمایا کہ حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ابوزر غفاری نے یہ سنا تھا علی کے پاس آیا ہاتھ باندھ کے کچھ میں ڈال کے عدب سے بیٹھا کیا ہے ابوزر مولا نبی کے پاس گیا تھا کچھ بخشیش مانگی کہا علی کے پاس جاؤ فرمایا ایسا کہا اچھا جاؤ سولیمان فارسی کے پاس جاؤ کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے بہت خوش ہوا سولیمان کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو سولیمان نے کہا ہاں علی نے بھیجا ہے یا تجھے حیران ہو گیا وہ زمانے کی اندر کچھ ہلی فون نہیں تھا کہ اس کے جانے سے پہلے فون کر دیا ابوزر غفاری کہتے ہیں سولیمان تجھے معلوم کہتے ہیں ہاں کہ رسول اللہ کے پاس گیا تھا نا پہلے بڑا خیران ہو تم تو دل کی باتیں جانتے ہو ارے خدا تو انترجامی ہے اس کے مومن بھی انترجامی ہے